نے اچھا تجزیہ کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں اس وقت اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو الیکٹورل پولٹکس تھی کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا ہو اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک لحاظ سے جو ڈیریکٹ پولٹیکل کیریئر تھا ان کا وہ سپورٹ دیتے رہیں گے ان سے آکے سیاستدان ملیں گے وہ ایک آت دفعہ ضرور میٹنگ بھی کریں گے لیکن اس طرح سے میرا خیال ہے ان کی انوالمنٹ نہیں ہوگی بلکل کلیر ہے کیونکہ اگر ہم ایک طرف اس چیز کو دیکھیں کہ شہباز شیف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اور پانچ سال کا منڈیٹ ہے مریم نواز زائبہ چیف منسٹر ہوں گی پانچ سال کا منڈیٹ ہے تو وہ اس دوران ظاہر سی بات ہے وہ رول کریں گے انٹی انلیس اسیملی جلدی برخواست نہ ہو جائے اور ایک نواز شیف صاحب کے حوالے سے میں پچھلے ادوار میں جب دوہزار سترہ میں وہ ڈسکولیفائی ہوئے تھے اور شاہد خاکان اباسی پرائم منسٹر بنے تھے تو وہ جو آٹھ دس مہینے تھے تقریباً اس میں بھی نواز شیف صاحب بالکل انٹرفیر نہیں کرتے تھے this can be confirmed by شاہد خاکان اباسی also کہ وہ کبھی بھی کوئی ایک آت دفعہ ضرور ملقات ہوتی تھی شاہد خاکان اباسی سے لیکن وہ کبھی بھی اپنا وہ جو تھا انٹرفیرنس نہیں رکھتے تھے تو اگر وہ چھ سال پہلے اگر ان کی اس طرح کی سیاست تھی تو اب ظاہر سی بات ہے وقت بھی بہت گزر گیا ہے تو میرے میں آپ کے تجزیر سے اگری کروں گا کہ this could be the end of direct relevant یہ بڑی جناب نواز شریف کا سیاسی کیریئر اختضام کی جانب گامزن اس کا تفسرہ اس پہ analysis لیں گے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ دونز کے طویل عرصے سے وابستہ رہے بہت سینئر positions پہ تھے سابق governor سند اور cabinet positions بھی hold کی جناب نواز شریف کی حکومت میں اور ترجمان بھی رہے جناب نواز شریف کے محمد زبیر صاحب ہمیں ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب یہ بتائے گا کہ نواز شریف صاحب کا جو کریئر کا یہ والا جو حصہ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ ایک فائنل ایکٹ ہے ان کی چالیس سالہ سیاست کا کیونکہ جس طرح سے وہ اس دوران ان کی کیمپین رہی جو ان کا داز رہا جیسا کہ انہوں نے اس کو اپنا تمام جس جو ان کی پہچاند سیاست کی اور جو ان کی کیمپین کی ہوتی تھے وہ بلکل ہمیں نظر نہیں آئی اور پھر یہ کہ ایک جس طرح سے سرنڈر کر دیا لون لیگ نے اپنی اس پوزیشن کیونکہ وہ پرائم نیسٹر کے کیانڈیڈیٹ ہوں گے یہ تمام چیزیں یہ واضح کر رہی ہیں کہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیریئر جو ہے جس کی طرف بڑھ رہا ہے کامران صاحب آپ نے اچھا تجزیہ کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے اسیسمنٹ ہی کر سکتے ہیں اس وقت اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو الیکٹورل پولیٹکس تھی کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے الیکشنز میں حصہ لیا ہو اور اس کے بعد پیچھے ہٹ کے ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ایک لحاظ سے جو ڈیریکٹ پولیٹیکل کیریئر تھا ان کا وہ سپورٹ دیتے رہیں گے ان سے آکے سیاستان ملیں گے وہ ایک آت دفعہ ضرور میٹنگ بھی کریں گے لیکن اس طرح سے میرا خیال ہے ان کی انفولمنٹ نہیں ہوگی بلکل کلیر ہے کیونکہ اگر ہم ایک طرف اس چیز کو دیکھیں کہ شباز شیف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اور پانچ سال کا منڈیٹ ہے مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہوں گی پانچ سال کا منڈیٹ ہے تو وہ اس دوران ظاہر سی بات ہے وہ رول کریں گے انٹی انلیس اسیمبلی جلدی برخواست نہ ہو جائے اور ایک نواز شیف صاحب کے حوالے سے میں پچھلے ادوار میں جب دوہزار سترہ میں وہ ڈسکولیفائی ہوئے تھے اور شاید خاکہ نباسی پرائم منسٹر بنے تھے تو وہ جو آٹھ ناؤ دس مہینے تھے تقریباً اس میں بھی نواز شیف صاحب بالکل انٹرفیر نہیں کرتے تھے this can be confirmed by شاید خاکہ نباسی also کہ وہ کبھی بھی کوئی ایک آت دفعہ ضرور ملقات ہوتی تھی شاید خاکہ نباسی سے لیکن وہ کبھی بھی اپنا وہ جو تھا انٹرفیرنس نہیں رکھتے تھے تو اگر وہ چھ سال پہلے اگر ان کی اس طرح کی سیاست تھی تو اب ظاہر سی بات ہے وقت بھی بہت گزر گیا ہے تو میرے میں آپ کے تجزیر سے اگری کروں گا کہ this could be the end of direct relevant politics it's not just the perhaps approaching end of نواز شریف یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ جماعت ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہمیں بتائے گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سپورٹ ہے یا ووٹر ہے وہ تو نواز شریف کا ہے تو جب نواز شریف کی ایک رخصتی ہو اور اس پس منظر کے اندر ہو تو کتنا پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ ان کی جگہ کون لے گا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ اعلان کر دیں گے مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ ان کی جانشین ہیں جس کا ایک فارمل اعلان باقی ہے مگر باقی تو تمام چیزیں صحیح ہیں یہ ایک نیا دور شروع ہوگا پاکستان کی سیاست کا اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کو ایک بالکل ایک نیا جنم لینا ہوگا اور یہ بھی ایک بڑا ٹرمائل کا پیریڈ ہوگا کیونکہ جس انداز سے حکومت میں جا رہے ہیں ایک ویک کوئلیشن گورنمنٹ ایک نومس اکنومک چیلنجز اس سے پہلے بھی جو شہباز شریف صاحب کی پہلی اٹھارہ ماہ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ ایک اکنومک معاملات میں اگر دیکھیں معاشی معاملات میں ہم دیکھیں تو وہ ایک ڈیزاسٹر تھی تو یہ پھر اگین ایک بہت بڑا چیلنج آگیا ہے اس پوری پارٹی کے لیے جی کامران صاحب ایک تو سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے پی ڈی ایم ٹو پوئنٹ زیرو ہوگی مائنس پی 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 جیسے پی پی رہے ابھی تک اعلان کیا ہے تو منورٹی گورنمنٹ ہوگی اس کے اور زیادہ مسائل ہیں سو وہ جو سولہ مہینے کی جو پرفارمنس تھی ظاہر سے بات ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان نے بھی دیکھا کہ وہ مشکلات تھیں اور ایسی مشکلات تھیں کہ اس کو نہیں سنبھالا گیا مہنگائی کو لے لیں غربت کو لے لیں بے روزگاری کو لے لیں دوسرے جو ایشیوز تھے کوئی میجر انیشیٹیف ریفارمز کی طرف نہیں لیا گیا چاہے وہ پرائیوٹائزیشن تھی نجی سیکٹر کی بدحالی تھی یا دوسرے ایریا سے جو اکانومی کے حوالے سے فورن پالیسی میں دیکھ لیں کوئی ایسا میجر سٹیپ نہیں اٹھایا گیا سو وہ دو سال جو پاکستان کے تھے ایک سمجھ لے ایک ضائع ہی ہوگے آہ بجائے کہ اگر اس وقت نواز شریف صاحب کی بات مان لی جاتی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا کہ ڈیریکٹلی آپ الیکشنز میں جائیں اور پاکستان کے لیے صرف بی ایم ایلین کے لیے نہیں پاکستان کے لیے وہ دو سال ابھی ہم مشکل فیصلے کر چکے ہوتے اور اب تو آنے والا جو وقت ہے آہ کامران صاحب وہ آپ نے کہا نا ایکنومک چیلنجز آئی ایم اف پروگرام ایک نیا ہونے اور وہ بڑا میرا خیال ہے سخت آئی ایم اف پروگرام ہوگا آہ کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم اف پی تنگ آ چکے پاکستان سے کہ اپنے مسائل اپنے جو ایشوز ہیں اس کو ٹھیک ہی نہیں کرتے ہیں سو اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی بارگیننگ پاور میں نہیں ہوگی حکومت آہ تو مشکلات ہی مشکلات ہیں اور ساتھ پر آپ نے کہا یہ ٹرانزیشن آہ فروم آہ نواز شریف صاحب جو چالیس سال تک ڈیریکٹلی رول کر رہے تھے پی ایم ایل این کو آہ ان کی بیٹی کی طرف آہ وہ کیسے ہوگا آہ وہ ایک ظاہر ہے اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ یہ تو بات ہے کہ نواز شریف نے ہی آہ آہ نواز شریف صاحب نے جوڑ کے رکھا تھا نون لیک کو اور آہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ مریم بی بی کے آہ پرومننس پہ آنے کے بعد پہلے ہی جو ہے وہ فیشرز نمائی ہوئے شاید خا خان چھوڑ گئے اور اس طرح سے اور بہت سے لوگوں کے بڑے سیریس ساد رفیق وغیرہ کے بڑے سیریس سلسلے میں آپزرویشنز ہیں تو پارٹی کو ہول کرنا روکنا اور اس کو اسی طرح اسی قوت میں برقرار لکھنا جو کہ ہم نے نائنٹیز وغیرہ میں دیکھا وہ بھی ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہوگا جی دیکھیں کامران ابھی آج میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا میرے حساب سے اور میرا خیال ہے سب بھگری کرتے ہیں جو ایوری سنگل ووٹ جو پی ایم ایل این کو اس الیکشن میں بھی پڑا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ میاں نواز شریف کا ووٹ تھا اور لوگوں کے جذبات اس پارٹی سے جو جڑے ہیں یا تھے وہ میاں نواز شریف اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک میرے خیال ہے پرسنالیٹی تھے اگر آپ میاں نواز شریف کو اگر الیکشن سے پہلے فیبری ایٹ سے پہلے اگر یہ بتایا جاتا کہ میاں نواز شریف پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے جو ابھی جو بھی رسپونس آیا ہے جو کہ ظاہر ہے فار فرم سیٹسفیکشن ہے تو اس سے بھی شاید خراب آتا کہ میاں نواز شریف ہی نہیں آگر ہوں گے تو وہ جذبہ اور وہ جنون جو پی ایم ایل این کے ورکر اور سپورٹر کا جو ہم نے دیکھا تھوڑا بہت جو ابھی جب کیمپین جو بھی جتنی بھی ہوئی تو میاں نواز شریف کا تو واپس آنے سے تھوڑی بہت پی ایم ایل این واپس آئی اس حد تک کہ وہ مقابلہ کر سکے دیکھئے زمین صاحب کہ اب اگر آپ نے ووٹ ہی اس بات کا لیا کہ پاکستان کو نواز دو اور ناقابل یقین اور انبلیوبل قیمت پیسے خرچ کیے وہ فرنٹ پیج عجیب و غریب اشتہار جس کو ایک شہ سرقی کی صورت میں شائع کیا گیا کہ نواز شریف وزیراعظم ہو گئے عوام نے اعتماد کا ووٹ دے دیا ہر جلسے میں کہنا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نواز شریف ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ہر ووٹ نواز شریف کا ہے اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ان کو باقاعدہ دھوکہ دیا گیا ہے اور شاید اس دھوکے میں نواز شریف خود شامل تھے وزیراعظم بننا ہی نہیں تھا ان کو تو اس کے بھی تو اثرات ہوں گے نا تو اس کے بھی ہونے چاہیے ایک چیز اس میں ایک چیز تو میرا خیال انہوں نے بننا تو تھا اور بننا ایک صورت میں تھا کہ اگر سمپل میجورٹی آئے گی یہ بالکلیر کٹ ایک پوزیشن جو تھی الیکشن سے ایک دن پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا تھا اور جو نواز شریف کا ہمیشہ سے تین ادوار میں جب وہ پرائیم منسٹر رہے ہیں وہ ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرتے رہے ہیں کہ ان کے پاس اچھی میجورٹی ہو کم سے کم سمپل میجورٹی ہو اور نائنٹی سائن میں تو دو تھرڈ تھی دوہزہ تیرہ میں بہت کمفرٹیب میجورٹی تھی یہ جو دیپ نالج ہے یا یہ جو دیپ آبزورویشن ہے آپ کی یا جو ایکسپیرینس ہے جو اس تمام چیزیں وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے میں تو کیمپین کی بات کر رہا ہوں تو کیمپین میں اس حوالے سے ابحام کیوں نہیں چھوڑا گیا یہ تو غیر مبہم کیمپین تھی لہا کہ ہم الیکشن ہم آئیں گے پاور میں تو نواز شریف وزیراعظم ہوں گے وہی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہی ہمارے سب کچھ ہیں یہ ہے جبکہ ہم سب جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہونے والا کسی صورت میں نہیں ہونے والا آپ فرما رہے ہیں اس لیے کیا گیا کہ ہر ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کا ملا ہے اب مگر جب یہ سامنے نظر آیا ہے کہ یہ کبھی ہونے ہی نہیں تھا یہ ایک دن بھی کوئی سیریس ایفرٹی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو جو رہا سوا ووٹر ہے وہ دل شکستہ نہیں ہوگا کاملان صاحب یہ بلکل بات صحیح ہے کہ کیمپین سٹریٹیجی کا حصہ تھا کہ عوام کو یہ بتانے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ہی لیڈ کریں گے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایک تھی وہ جو سولہ مہینے کی حکومت کی پرفارمنس تھی اور the lack of پرفارمنس اور وہ کافی خراب پرفارمنس تھی اس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہتے کہ جی دوبارہ سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو میرا خیال ہے لوگ پھر یہ question کرتے کہ بھائی تو وہ پہلے اس کی تو explanation کر دیں جو سولہ مہینے میں آپ نہیں کر سکے تو اب کون سا ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ سو ایک ہی طریقہ تھا کہ جی اب وہ لیڈر آئے گا سامنے جس کے پاس vision ہے جو پہلے تین دفعہ perform کر چکے ہیں جن میں capacity ہے understanding ہے جن کی پوری دنیا سمجھتی ہے ان کو ایک بہت عظیم لیڈر ہیں تو وہ ایک اگر آپ اس چیز کو ہی نکال دیتے تو پھر تو میرا خیال ہے پی ایم ایلین کے لیے کافی مشکلات اس سے بھی زیادہ مشکلات ہوتی لیکن it does not mean کہ ابھی مشکلات ختم ہو گئی ہیں پی ایم ایلین has to do more than to convince the people especially اپنے supporters کو اور voters کو کہ کن وجوہات کے basis پر میانواز شریف ابھی پرائم منسٹر نہیں بن رہے بہت شکریہ جنہاں محمد سبیر ہمارے ساتھ موجود دیکھ